ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایٹی ایم سے کیسے پیسے نکال جاتے ہیں یہ تو ہے ایم سی بک میں کسی ایٹی ایم مشین میں ہوں تو ہم نے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ جو کارڈ کا جو اوپر جو یہ سیم والا حصہ ہے نا ہمیشہ اسے اوپر رکھنے کے بعد اسے اس طرح اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو یہ آٹومٹک خود با خود کارڈ لے لیتی ہے تو اس کے بعد یہاں پر لڑیں تو اس کے بعد یہ کہتا ہے آپ نے انگلیس میں چاہیے آپ کو ڈالکشن یا اڑ دو میں ہم کہتے ہیں ہمیں اڑ دو میں آنی چاہیے تو یہ کرتا ہے بریک اپنی ٹرانزیکشن کے ساتھ آگے بنیں یہ کہتا ہے کارڈ کی ایکٹیویشن اگر آپ نے کوئی ایکٹیویشن کرنی ہے تو ہم نے ٹرانزیکشن نکالنی ہے تو ہمیں ٹرانزیکشن کے ساتھ آگے جانا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا پین کوڈ دیں تو ہم نیچے سے یہاں سے اپنا پین کوڈ درج کریں گے تو یہ کہتا ہے ایٹ ایم اس ساتھ ٹرانزیکشن کی رسید فرام کرنے سے کسی رہ کیا آپ اس رسید کے وغیر ٹرانزیکشن کہتے ہیں جی ہاں یہ کہتا ہے ہم رسید نہیں دے سکتے جو لاسٹ میں آتی ہے کہ آپ کے بینک میں کتنے پیسے ہیں ہمیں نہیں چاہیے اچھا ہمیں کہتا ہے بینس کی محلومات چاہیے منی ٹرانزیکشن اسٹیڈمنٹ چاہیے پن کی تبدیل چاہیے دیگر خدمات بل کی ادائیگی خان ٹرانزیکشن کی کیس کی وصولی فوری کیس ہمیں فوری کیس چاہیے ہم نے اس کے اوپر کرنا ہے یہ کہہ رہا ہے تین ہزار چاہیے پانچ سو سے یہاں پر جاتا ہے دس ہزار اگر آپ کی دس ہزار سے بڑی اماؤنٹ ہے تو آپ دیگر رقم کے اوپر کر سکتے ہیں دیگر رقم کے بعد یہاں پر ہوتا ہے کہ آپ اپنی اماؤنٹ درج کرتے ہیں یہاں پر نیچے سے میں فیلحال اتنی لینا چاہتا ہوں تو یہاں اس کے لیے ہمیں تصدیق کریں سیکھ ہے جب ریکرہ میں انظار کریں آنکھ ٹرانزیکشن کے ساتھ اور پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس وقت مجھے بہت زیادہ سب سے اس کی ضرورت ہے سبسکرائبر کی سب سے پہلے آپ نے کارڈ نکالنا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے آتی ہے پیمنٹ سوری یہاں سے امسو سوری یہاں سے پلیز یہ تھا یہ تھا کہ کس طرح ایٹی ایم سے پیسے نکالے جاتے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور بھی جب ملتی رہیں گے اللہ حافظ